اسلام علیکم ناظرین خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدیت اور آج خبروں کے حوالے سے بڑا اہم دن ہے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکی ہیں آپ سب کیل میں ہے کہ تحریک لبے کے پاکستان خفیہ مہدہ جو ہے وہ اب اس پر عمل درامت شروع ہو چکا ہے اسی وجہ سے آج وزیر آباد سے انہوں نے اپنا دھرنا ختم کر دیا اور جو ایک بہت بڑا خدشہ تھا اس وقت حکومت کو اور عوام کو کہ کیا ہوگا اسلام آباد میں دنگا فزاد ہوگا تو وہ اس سے تو کم از کم ایک وقتی نجات مل گئی ہے اس کے ساتھ ہی آج یہ بھی اعلان ہوا حکومت کی طرف سے کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بھی ایک مہدہ تیپ آگیا ہے تو یہ ایک یک نشد دو ڈیلز جو ہیں وہ اس وقت منظر عام پر آگئی ہیں کیا یہ ڈیلز دیر پا ہوں گی کیا ریاست نے کچھ سیکھا ہے ماضی کی اسی طرح کی ڈیلز کر کے ان تمام امور کی اوپر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے زائد حسین صاحب اور ہمیں فوزیہ یازدانی بھی جوئن کر چکی ہیں پروگرام میں تھوڑا آگے پڑھ کر تخار احمد صاحب بھی جوئن کریں گے اس کے علاوہ ملکی سیاست میں بھی بہت ساری حلچل جو ہے اس وقت ج داری ہے پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑی متحرک اب دکھائی دے رہی ہیں کافی افسے کے بعد وہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے صحیح اپوزیشن والے رنگ اور چیلنج جو ہے حکومت کو وہ دے رہی ہے اور وہ سلسلہ کہاں تک جائے گا اس کے اوپر بھی ہم کچھ گفتگو کریں گے اور وہ نوٹیفیکیشن جس پر بہت ہی تناؤ تھا وہ بھی کچھ معاملہ سٹل ہوتا اب دکھائی دے رہا ہے کیونکہ جو کراچی کے اور کمانڈر ہیں جنرل ناٹی منجم جنہوں نے اپنی جی آئی ایس آئی کا اوپر کمانڈا ہے نومبر بیس کو انہوں نے اپنا کراچی سے چارج بھی چھوڑ دیا ہے تو گویا کہ اب وہ تیاری ہیں پر ہیں کہ وہ آ کر اپنی نئی پوزیشن سمالے گے اور آگے معاملے کو بڑھائیں گے اور کیا یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت جو ہو رہی ہیں یہ ملک میں سیاسی اس سے کام لائیں گی کیا پاکستان کی جو پولیسی ہے ان مختلف اسکری تنظیموں یا انتہا پسند شہدت پسند تنظیموں سے کیا یہ فروٹ فل ثابت ہوگی یہ دیکھنا باقی ہے لیکن دیکھئے ہمارے پانلس کیا کہتے ہیں تو زائد سب سے پہلے آپ سے آغاز کرتے ہیں پہلے تو کچھ ٹی لٹی پہ آپ نے اس پر بڑا ایک زوردال قسم کا مضمون بھی لکھا تھا ٹان میں پچھلے ہفتے اور جس میں آپ نے یہ کہا کہ سرنڈر کا لفظ استعمال کیا کہ ریاست جو ہے وہ سرنگو یا بھٹنے ٹیک لیتی ہے تو ذرا تھوڑی سی وہ بھی کریں وضاحت اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے ٹی ٹی پی پہ بھی بات کریں گے اب ہم ایک رضا دیکھیں یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چھٹی یا ساتھویں دفعہ ٹی ٹی پی یہاں آئی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہر دفعہ جب جاتے ہیں تو زیادہ امپاورد ہو کے آتے ہیں اور وہ کبھی جو شروع غات ہوئی تھی اس کے باخبر ہے کہ 2017 کا جو دھرنا تھا وہ اس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں انجینئر دھندر دھرنا تھا اور اس کے بعد سے ایک ایسا جو مانسٹر پیدا کیا گیا ہے جو کہ اب ہر دفعہ جو ہے وہ کچھ کچھ اپنی کاروائی کرتا ہے اور پھر اس کے بعد ہر دفعہ یہ ہوا ہے کہ آپ کی حکومت جو بھی رہی ہے وہ اس کو ٹگھٹ نے ٹیک لیتی ہے اور اب بھی جو ہے آپ کو یاد ہوگا ہے نومبر 2020 میں جو معاہدہ ہوا تھا وہ کوئی بھی کوئی بھی اسٹیٹ اپنے اس قسم کی چیزوں پر معاہدے نہیں کرتی ہے جس میں یہ بھی طے کیا گیا تھا کہ فرنچ ایمبیسٹر خلاف کاروائی بھی ہوگی وہ تمام کے تمام چیزیں مانتے گئے تو اس لیہا سے جو ابھی جو واقعہ ہوا ہے اس سے کوئی ہمیں کوئی سرپرائز نہیں ملتی ہے اور اس میں یقینی بات یہ ہے کہ یہ یہ جو اب ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دو آپ سے تو کبھی کوئی وزیر جو ہے وہ شہر کرتا تھا کہ ریڈ لائن ہو گئی ہے کوئی کہتا تھا کہ اسٹیٹ جو ہے اپنی آثورٹی جو استعمال کرے گی یہ تمام چیزوں ہوتی بھی آخر میں ایسا لگایا کہ جیسے انہیں ڈاٹڈ لائنز میں جا کے دستخط کر دی ہیں اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ جو انہوں نے پہلے فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ نامکمل تھا کہ اس کو کالہ دم قرار دیا جائے گا اس کو بھی ختم کر دیا ہے پہلے تو یہ بات سمجھ بھی نہیں آئی کہ کالہ دم جب قرار دیا تھا آپ نے تو اس کے اوپر پوری طرح کاروائی کیوں نہیں کی گئی تھی باقی میں ہو یا نہ ہو لیکن یہ کہ یہ ایک ملک کے لیے ایک لیمیاں فکریا ہے کہ ایک جو ہے ایک lawless brigade جس کو کہتے ہیں وہ آتا ہے وہ جا کے دھمنا دیتا ہے اور پھر حکومت جو ہے سارے معاملات اس کو تسلیم کر لیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری policy جو ہم کہتے رہے ہیں کہ ہم انتہا پسندی کے خلاف لڑ رہے ہیں ہم مذہبی انتہا پسندی کے ہمارے لئے خطرہ بن کے آئیے تو میں یہ نظر نہیں آتی ہے کہ کوئی اس بات میں سنجیدہ ہے اور ہمارا جو ہے مذہب مستقل اڑتا ہے اور ابھی جو آپ نے ٹی 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 بھی ابھی ہم بات کریں گے اس پر بھی کہ اس میں پھر آپ پہ جو آپ مستقل ہم international community کے سمجھانے کی کوشش جو کرتے ہیں کہ ہم نے سب سے بڑا سب سے بڑی قربانی دی ہے انتہا پسندی اور terrorism کے خلاف تو وہ سب سے سب مزاق بن کے آتا ہے جب آپ اس سپریم کی حرکتیں کرتے ہیں آپ تو پہلے جب چاہتے ہیں تو آپ کچھ کر بھی آتے ہیں مجھے اچھی رہی آد ہے کہ آسیا کے جب فیصلہ ہو رہا تھا سپریم کورٹ میں تو اس وقت آپ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کو روکنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو روکا اس کے تمام جو لیدان کو آپ نے جو ہے اس پر کیا کہتے ہیں اس پر ایک چوہے کا بچہ بھی باہر نہیں آیا تھا بلکل ایک بھی جو ہے آپ کو مجھے ایک نام بتانا ہے کہ اس میں چھے میندے تک رہے ہیں ان کے جو جو ان کے رہنواہ تھے اور وہ سب معافی مانگ کے بعد اب وہ کیسے اچانک جو ہے اس قسم کی جو ہے ان کو تقویت مل جاتی ہے کہ جو ہے وہ جو چاہتے ہیں منوا لیتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یعنی اس کے بعد اب ان کی کتنی طاقت بن گیا ہے جی بالکل یہ طاقت بڑی ہے آج عزاز سید نے جنگ میں اپنا ایک مضمون جو شائع کی ہے اس میں انہوں نے کچھ حوالہ دیا ہے کہ کابینہ کے اندر جب ان کی میٹنگ ہوئی کابینہ اور جو آرمی چیف اور دیگر سیکیورٹی کے اداروں کی جو میٹنگ تھی اس میں وزیراعظم صاحب کا موقف جو تھا وہ تھوڑا فرق تھا انہوں نے کہا کہ یہ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ملک میں فساد کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے لیکن دوسری طرف سے فرق موقف تھا اور فرق موقف دیکھ کر سب نے اس کو جو ہے انڈورس کیا عزائد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں چونکہ آپ نے کہا پہلے کے ورن پیج پر دکھائی دیتے ہیں تو ابھی کچھ تاثر ایسا دیا گیا میڈیا میں فواہ چودری صاحب جو بڑے ایکٹیف تھے اس معاملے میں وہ بڑے بیانات دے رہے تھے ایک دو اور بھی لوگ لیکن عمومی طور پر خیر باقی ہونا تو وہی لائن لی لیکن آپ نے خیال سے کیا وزیراعظم کی باقی اس مار کچھ فرق تھی اپروچ لیکن جو ہم نے دیکھا ہے اس سے تو با اس سے وہ تو بالکل مختلف چیز در آتی آپ کو یاد ہوگا کہ چند مہینوں پہلے انہوں نے تقریر کی تھی کہ ہمارے اور کل پی کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے صرف اپروچ میں جو ہے کوئی ڈیفرنسز ہے اور وہ چیز ہے آپ کو مجھے بتائیے کہ جو ہے یہ آپ کے ریکار بھی آپ دیکھیں کہ آپ کی جب دو ہزار سترہ کی جب دھرڑا ہوا تھا تو اس وقت عمران خان صاحب کی اور کل پی کی پوسیشن میں کیا ڈیفرنس تھی وہ تو اس پر میدان میں اتر آیا تھے بلکہ ایک وقت میں کہا تھا کہ میرے لوگ جانا چاہ رہے تھے اور میں پھر اس پر سب سے زیادہ تو انہوں نے شور مچایا تھا کہ لاو منسٹر کو جو ہے وہ ہٹایا جائے کیوں نہیں استفاہ دے رہا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر کیا بات کی وہ تو مجھے کوئی افتار رکار میجن بات کیلئے سب مجھے تو ایک صاحب ظاہر ہوتی چیز آپ کی طرف بڑھتا ہوں فوزیہ میں آپ کے پاس ابھی آتا ہوں ریزر میں یہ جو عزان سید کی رپورٹ ہے اور اس حوالے سے جو حکومت کی ایک یوں سمجھئے کہ ایک کنفیوزن بھی دکھائی دی کوئی واضح حکمت عملی پالسی بھی انقاع تھی اور بالاخر پھر جنرل باجوا صاحب نے ہی انٹروین کیا اور یہ معاملہ رفع دفع کروایا تو یہ اس سے کرتا ہے نظر یہ بات تو اپتہ شدہ ہے کہ آپ نے ان کو مزید طاقت دے دی ہے انپاور کر دی ہے لیکن اس پوری اس پورے پروسس میں یہ جو پالسی سازی ہے اس کا ہمیں کیوں اتنا بڑا ایک انفیوزن دکھائی دیا اس میں کیا عمامل تھے اس کے پیچھے ہم تو زائد حسین کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں میں اور آپ تو باتیں کرتے رہتے ہیں میں تو زائد حسین صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج سے پہلے یہ ہواہیں چل رہی تھی آپ نے دیکھا ہوگا دان میں خبر چھپی ایک ریڈیو فری ایشیا کی ایک رپورٹ تھی داؤد خٹک کی وہ بھی اسی حوالے سے آئی تھی ٹی ٹی پی کے حوالے سے کہ جی ان کے ساتھ افغانستان کے اندر مذاکرات ہو رہے ہیں خوست میں اور اس طرح کی باتیں بھی سامنے آئیں کہ جو حکانی صاحب ہیں سراجدین حکانی جو وزیر داخلہ ہیں وہ اس میں سہولتکار کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں کچھ اس طرح کی خبریں بھی آئیں کہ یہاں سے ایک صاحب کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ کمانڈر فضل رمان خلیل وہ وہاں پر گئے تھے لیکن جو آج فواد چودری نے تو باقاعدہ اعلان کیا کہ ہمارے جو مذاکرات ہوئے ہیں اور وہ کامیاب رہے ہیں اور جنگ بندی ہو رہی ہے اور یہ آئین اور قانون کے تحت ہی سارے کچھ ہوں گے تو اور ساتھی بلاول کے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے پریس ٹاک دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ٹالبان کے ساتھ جو ہمارے لوگوں کے قاتل ہیں ان سے آپ کیسے مذاکرات کریں گے اور جو پالیسی ہے صدر اور وزیراعظم کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ان سے بات کریں جب تک پارلیمان یہ بات منظور نہیں کرتی تو جو آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا سن رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کون مذاکرات کر رہا ہے کس طرح کے مذاکرات ہو رہے ہیں اور ان کی کامیابی کے کوئی امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں جس طرح سے فواد چودری نے دعویٰ کیا ہے اس میں بھی بات بہی آتی جو کہ ہم کہتے رہے ہیں کہ ایک تو عمران خان صاحب کی آفتر جو ہماری آپ کی کتنے بھی سیکیورٹی ایجنسی بھی تو میں ایک بہت زیادہ جو ہے ایک لحاظ سے جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ ایک ریورسل آ رہا ہے جو پہلے ہم سوچتے تھے کہ اس طرح بھی عزب بھی چل رہا ہے ہم یہ بھی چل رہا تھا وہ بھی چل رہا تھا چھے سال ایک جو ارگنائشن جس نے ایک اسٹیٹ کتلاہ جنگ کی ہے جس میں ہزاروں لوگوں کو شہید کیا ہے اس ملک میں اور ابھی بھی جب یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری سال بھر سے مذاکرات ہو رہے تھے تو ذرا دیکھ لیں کہ پچھلے چند مہینوں میں تقریباً دو سو آپ کے فوجی اور فوجی افسر شہید ہوئے ہیں وہاں پہ اور آپ کہتے ہیں کہ ان سے مذاکرات چل رہے ہیں اور کافی اچھی اچھی چل رہے ہیں تو مذاکرات ان کی شرائط پر چل رہے ہیں یا آپ کی شرائط پر چل رہے ایک تو سب سے بنیادی چیز تو یہ بن کیا تھی دیکھیں ابھی ایک رویٹرز کی ایک میں دیکھا تھا کل خبر آئی تھی اس میں پورا ایک انٹرویو تھا ان کے مختلف تی جی پی کے رہنماؤں کا ان کا وہ لگتا تو ہے اس کو پڑھنے کے بعد کے ہم وہ وہ ٹرم پیش کر رہے ہیں کہ ہم آپ اسٹیٹ جو ہے سے وہ کس طرح کس وقت کس ٹرم پر مذاکرات کر رہے ہیں وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے لوگوں کو رہا کیا جائے ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ آچھا وہ کہتے ہیں کہ باتچیت کے لیے یہ کانفیڈنس بیلڈنگ میجرز لیے جائے جو حکومت کو چاہیے اب مجھے بتائیے کہ جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں اپنی ایک کمدوری دکھا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ پہلے جو ہے یہ ٹی ٹی پی کی جردنے لوگ تھے آپ نے ان کو ایک خط صاف کیا تھا یہاں سے مختلف ٹرابل ایریہ سے جو آپ کے وہاں پر قاتلے تھے اور اب اس کے بعد یہ آپ ان کو کیا کرنے جا رہے ہیں سب سے بنیادی چیز تو یہ آتی ہے اور ابھی پہلے کی ذرا تھوڑا ایکسپریئنس اس کی دیکھ لیں آپ نے پچاس دفعہ ان سے مذاقرات کی ہیں پہلے اور ہر مذاقرات کے بعد آپ کو اس سے زیادہ قدم اٹھانا پڑا دوہزار آٹھ کو آپ کو یاد ہوگا کہ سواد کے اندر جو ہے باقادہ جو ہے ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا پیسٹ ایگریمنٹ ہوا چی اور اس کے ساتھ جو ہے پھر آپ نے تمام ان لوگوں کو رہا کر دیا تھا جو کہ یعنی اس میں پورے والے سن ملویس تھے اس کے بعد چند مہینے بعد جو کچھ ہوا ہے سواد وہ ہم سب کو یاد ہے کہ کیا ہوا تھا وہاں سے آنے کے بعد جت نے بھی ان کے رہنمات تھے انہوں نے چنچن کے ان لوگوں کو مارا جو کہ ان کے خلاف تھے اب مجھے بتائیے کہ یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد جو ہے اب آپ جو نام سنتا ہوں کہ فراسانی سے بھی بات ہو رہی ہے دوسرے اور محسوس سے بات ہو رہی ہے نور اللہ محسوس سے بات ہو رہی ہے تو آپ ذرا ان کا پڑھ لیں ان کے کتاب جو ان کے لٹریچر ہے وہ ذرا پڑھ کے اٹھا کے پڑھ لیں کہ کیا ان میں کوئی تبدیلی آئی ہے کیا ان میں یہ سوچ پیدا ہوئی ہے کہ وہ صحیح معنیوں میں شہری بن گیا ہے تو یہ میں ایک حال یہ ہے کہ اس وقت تو جو چیزیں ہو رہی ہیں چاہے یقینی بات یہ ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ افغان تالبان ان کے درمیان بہت ہی گھرا تعلق پہ ہے جو کہ پہلے بھی ہم کہتے رہے ہیں کہ ایک ورلڈ بھی ان کا سیم ہے اگر فرض کیجئے ہی جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ اب جو تالبان وہاں پہ آگئے ہیں افغانستان میں تو وہ ہماری صلاح کرائیں گے لیکن ذرا دیکھ لیں کہ تالبان نے کہا کیا تھا افغان تالبان نے چین مہینہ پہلے انہوں نے کہ کہا تھا کہ دیکھیں ان سے مذاقرات کریں آپ اور پھر علماء کو بیٹھا ہے جو کہ فیصلہ کریں گے کیا وہ غلط ہے یا صحیح تھے اب اب ان شرطوں پر بات چیز ہو رہی ہے تو آپ ہے اب اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ احسان اللہ احسان کو بھی چند ایک دو سال پہلے جو ہے اس کو کہا گیا تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا یا کیا ہو گیا ساری چیزیں ٹھیک ٹاک ہو گئی تھی اور ہم نے اس کے بعد دیکھا ہے کہ کیا ہوا اس کے بعد وہ شرط سے فرار ہوا اور پھر جا کے جو ہے اس نے جو بیانات دینے کیونکہ تو مجھے بتایا جائے کہ یہ اچھا دوسرا یہ کہ جب آپ مذاقرات کر رہے ہوتے ہیں ایک مثال بتا رہا ہوں اگر فرض کیجئے کوئی تبدیلی آ رہی ہے آپ کس سے پوچھ کے کر رہے ہیں کس تحت کر رہے ہیں مذاقرات کو آپ نے حق کس نے دی صحیح کیا ہے بلاوال میں جو بات کیا ہے میں اس سے وہ نہیں کرنا ہوں کہ اس نے حق دیا ہے کہ جو لوگوں کے قاتل ہیں جنہوں ہزاروں لوگوں کو آپ نے انہوں نے شہید کیا ہے تو آپ کس شرط پر بات کر رہے ہیں خفیہ طریقے سے آپ کی دلکہ آ رہا ہے آپ نے بات کر لی عمران خان صاحب کہا تو اس وقت بھی جبکہ ان کی ٹی 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 پی کی جب دہشتگردی اروج پیتھی اس پہ وہ کہتے دیکھ ان کو دفتر ک کھلنے کی اجازت دی جائے ان کو سمجھ میں یہ نہیں آتی تھی کہ ایمیریکہ اگر تالبان سے بات کر رہا ہے افغان تالبان سے تو ہم بھی بات کرنی چاہی ہے نہ کہ ان کو پتا ہے کہ جو ہے کیا فرق کیا ہے وہاں پہ اور یہاں پہ کیا چیز ہے تیریسٹ آرگنیزیشن ہے آپ نے اس کو ڈیکلیر کیا تیریسٹ آرگنیزیشن ہے اور نہ صرف آپ نے ڈیکلیر کیا لیکن آپ کی وجہی سے انٹرنیشنلی بھی اس کو ایک تیریسٹ گروپ قرار دیا گیا ہے تو آپ ایک انٹرنیش جب آپ جب بات کر رہے ہیں تو قوم کو تو پتا چلنا چاہیے کہ کونسی ایسی تبدیلی آگئی ہے جس پر آپ یہ مزاقرات کر رہے ہیں اور کونسی خفیہ تبدیلی آئی ہے اچھا جہاں تک ان کی طرف سے جو آ رہی ہے بیانات اس سے بھلکل اس سے متعداد ہے کیا یہ سیس فائر ہو گئی اگر چند مہینوں سے آپ کی کانٹیکٹ ہے تو بتایا جائے کہ یہ حملے کیسے ہو رہے تھے نورت فرزستان میں ساؤت فرزستان میں کیوں حملے ہو رہے تھے تو یہ فائلی کی اتنا بڑا confusion ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہم جا کے انٹرنیشل کمیونٹی سے کہتے ہیں کہ ہماری قربانیوں کو تسلیم نہیں کرتے ہو ہماری جدو ہے تو آپ کو کون سیریسلی لے گا کیا سیریسلی لے گا ہے اس کے بعد کہ آپ واقعی جو ہیں دہشتگردی کی خلاف جو ملاوظ ہے آپ تو اپنے شہریوں کے شہریوں کے قاتلوں کو معاف کرنے کے تیار بیٹھے ہوتے ہیں ہر وقت بلکل اور زاہد صاحب مجھے یہ بتائیے یہ جو ٹی ایل پی کا جو مائدہ ہے ٹی ٹی پی کا تو آپ نے ذکر کیا اس ٹی ایل پی کے مائدے کی بھی تو بیدل اقوامی repercussions ہوں گی یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے بہت زیادہ آپ کو معلومی فی ٹی ایف کے حوالے سے اور زاہد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آج بھی جب یہ پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کا ایک ایک سینڈڈ سیشن تھا جس میں چاروں صوبوں کے وزراء علا بھی شریک ہوئے آزاد کشمیر کے وزیراعظم گلگت بلکستان کے وزیراعظم بھی شریک ہوئے اس میں بھی پتہ یہ چلا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی اس معایدے کی ذرا جو تفصیلات ہیں وہ کم از کم ہمارے سامنے تو رکھیں تو وہاں یہ یقین دھیانی کرائی جائے کہ نہیں نہیں آپ خاطر جمعہ رکھیں کہ یہ جو معایدے کے اندر جو شرائط ہیں وہ ملک کے آئین اور قانون کے خلاف ہرگز نہیں ہیں تو وہاں بھی یہ معایدہ جو ہے وہ ابھی تک سیغہ راز میں ہے بلکہ آج جب یہ مظاہرین اپنا دھرنہ ختم کر کے لاہور گئے ہیں تو اس کے باوجود کوئی بھی سائیڈ اس معایدے کے مندرجات ظاہر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے دیکھیں بات وہی آتی ہے کہ یہ جب آپ خرفیہ چیزیں رکھتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو چھپا رہے ہیں اور جو دیں کہ خرفیہ تھا یا نہیں تھا آپ کے سامنے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ اس سے بڑا سرینڈر کیپچولیشن تو ہوئی جو سکتا ہے آپ نے سب سے پہلے جو آپ کا آپ نہیں ایک فیصلہ تھا کسی اور کا نہیں تھا کہ کالے دم قرار دیا جائے گا اس کو بھی ہاف ہارٹیلی کہتے ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ قویشنی بھی لیسی تھ کہ جب آپ کسی کو بین کرتے ہیں تو وہ ایک لیگل پروسس بھی آپ کو پورا کرنا چاہیے اس وقت بھی پارلیمنٹ کو آپ نے کبھی بھی جو ہے اس میں نہیں لیا تھا اور پھر اس کے دو دن بعد جب یہ آپ نے فیصلہ کر لیا تو آپ نے پیچھے اٹنا چیز کر لیا پھر اس وقت بھی مہادہ کر لیا اب مجھے بتائیے کہ یہ اگر یہ جو ہے کیا ہوا ابھی تک جو چیزیں ہمیں نظر آئیے تو پوری وہی بات آتی ہے کس کی شرائط پہ یہ مہادہ ہوتا ہے شرائط صاحب ظاہر ہے آپ نے انہوں نے کہا کہ پچاس فیصد اگر مکمل ہو جائیں گے تو ہم وہاں وزیر آباد سے آٹیں گے آج ان کو پتہ چلا کہ پچاس فیصد پورے ہو گئے پچاس فیصد پہ سب سے پہلے تو یہ آگیا بیان کہ وہ کال ادم جو ہے وہ نہیں ہوں گے اس کے بعد آپ کے تمام جو ٹیریسٹ جو آپ کے کیسز تھے وہ وہاں ان کو سب کو بیل مل گئی اچھا اس کے علاوہ اور بھی جو ہے تمام چیزیں اور ہونے لگی ہے کہ ان کو ہم کنٹیسٹ نہیں کریں گے کہ جو ساد ان کے رضوی جو بھی ترینما ہے ان کی رہائی کے لیے تو اس کے پاس بچا کیا ہے آپ انہوں نے بتائیے اچھا اس کے علاوہ آپ صرف سنپل سے بات کرنا ہے کہ آپ ایک لحاظ سے ایک سٹیٹ کی ایک پالیسی ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ چیلنج کرتے ہیں تو وہاں پہ جو لاو انفورسمنٹ ہوتی ہے وہ اس کو آپ پوری ترک کرتا ہے کوئی نہیں کہتا ہے کہ آپ ان کو گولیوں مارتے ہیں وہاں لیکن یہ تھا کہ جہاں پہ انہوں نے دائشہ دیتی جنہوں نے شدت پسند ہی ٹھکائی تھی والے اس تھا جہاں پہ آپ کے لاو انفورسنس کو مارا تھا کیا ان کے خلاف بھی کاروائی نہیں ہوگی نہیں ہوگی بلکل کیوں کہ سب کو رہا کیا جا رہا ہے ہزاروں لوگوں کو رہا کر دیا گیا ہے آپ مجھے بتائیے کل یہ لوگ کھٹا ہو کے پھر ایک اور کاروائی کرتے ہیں تو کوئی آپ کا پلیس والا سامنے کھڑا ہوگا نہیں اس لیے ہر چیز اپنی جو ہے جو آثورٹی لوس کرتی اور یہ وہی میں بات کہتا ہوں کہ مجھے تو بہت ہی عجیب سی معلوم ہون لگتی ہے کہ جب میں جب آپ جب چاہتے ہیں جب گالیاں آپ کو آرمی چیز کو دی گئی تھی اس دمانے میں تو آپ نے پکڑ کے طرف کو بند کر دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے کوئی چو نہیں بولا تھا اب کیا ہوتا ہے کہ اچانک جو ہے پھر سے وہ بند کے آ جاتی ہیں لیکن جی بلکل صحیح آپ نے کہا